اگر آپ یوکو بینک سے ہوم لون لینا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہونے والا ہے ویڈیو میں آگے بات کریں گے اگر آپ آج کے ٹائم میں یوکو بینک سے ہوم لون لیتے ہیں تو آپ کو کتنا انٹریسٹ بینک کو دینا ہوگا کون کون لوگ یوکو بینک سے ہوم لون لے سکتے ہیں کیا کیا فارملٹیز پوری کرنی ہوگی کیا کیا ڈاکومنٹ بینک کو دینے ہوں گے بٹ اس سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دینا چینل کو سبسکرائب کر دینا کیونکہ اس چینل پر آپ کو ہر بینک کا ویڈیو سب سے پہلے مل جاتا ہے آئیے بات کرتے ہیں اگر آپ آج کے ٹائم میں یوکو بینک سے ہوم لون لینا چاہتے ہیں تو آپ کی منیمم ایج 21 ایئرز ہونی چاہیے میکزیمم ایج 75 ایئرز ہونی چاہیے اگر آپ امپلائیڈ ہیں آپ کی سرکاری نوکری ہے یا پھر سیلف ایمپلائیڈ ہیں پینشن لیتے ہیں بیجنس مین ہیں کسی پریویٹ کمپنی میں جاب کرتے ہیں آپ کی پریویٹ نوکری ہے یا پھر آپ کے پاس اچھی پروپٹی ہے تو آپ یوکو بینک میں ہوم لون کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ کا کریڈٹ سکور اچھا ہے اور بینک کی دی ہوئی فارملٹیز پوری کرتے ہیں تو آپ کا لون اپروپ کر دیا جائے گا چلے بات کرتے ہیں اگر آپ آج کے ٹائم میں یوکو بینک سے ہوم لون لیتے ہیں تو آپ کو منیمم 8.45% کا انٹریس بینک کو دینا ہوگا بینک سے آپ منیمم 50 ہزار کا ہوم لون لے سکتے ہیں میکزیمم 40 لاکھ تک کا ہوم لون لے سکتے ہیں ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے پاس کتنی پروپٹی ہے اور آپ کی کتنی انکم ہے اگر لون واپس کرنے کی بات کریں تو آپ کو میکزیمم 30 سال کا ٹائم دیا جاتا ہے تاکہ آپ اپنا لون بینک کو واپس کر سکیں ہوم لون پر آپ کو 0.50% کا پرسنگ فیس بینک کو دینا ہوگا چلے بات کرتے ہیں اگر آپ یوکو بینک سے ہوم لون کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو کیا کیا ڈاکومنٹس بینک کو دینے ہوں گے آپ کو اپنا آئی ڈی پروف، ریزیڈنٹ پروف، انکم پروف اگر آپ گومت جاب کرتے ہیں یا پھر کسی پرائیویٹ کمپنی میں جاب کرتے ہیں تو آپ کو اپنی سیلری سلپ، بینک ایکاؤنٹ سٹیٹمنٹ اور پراپٹی ڈاکومنٹس وغیرہ بینک کو دینے ہوں گے یاد رہے اگر آپ بینک کی دی ہوئی فارملٹیز پوری کرتے ہیں تو آپ کا لون اپرو کر دیا جائے گا اگر آپ کسی بھی بینک کے کسٹمر ہیں اور بینکوں سے پرسنل لون، ہوم لون، بیجنس لون، گورڈ لون یا پھر کسی اور ٹائپ کا لون لینا چاہتے ہیں ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اس چینل پر آپ کو